بارہ چشمے کے ناظرین و سامین کو اخترباز کی طرف سے اسلام علیکم ناظرین قومی زندگی کی سرات مستقیم کیا ہے مطلب ریاست میں کون سا نظام حکومت اپنایا جائے جو نظام حکومت ہم نے اس وقت ملک میں اپنایا ہوا ہے اس بارے میں ملک میں ایک شور بپا ہے کہ سسٹم عدل و انصاف فرام کرنے میں ناکام ہو گیا ہے سسٹم میں خرابی ہے بھئی اگر سسٹم میں خرابی ہے تو بتائیں نہ کہ کیا خرابی ہے اس کی روٹ کا بنیادی وجہ کیا ہے دل کے اندے اصل روک کو کبھی نہیں دیکھ سکتے اس ساری خرابی کی روٹ کا صرف ایک ہی ہے کہ وہ نظام اختیار ہی نہیں کیا گیا جو حقیقت میں فلاہی نظام ہے انٹریسٹ بیس مفاد پرستی کا نظام اختیار کر کے بتا دیا گیا کہ اس سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے یاد رکھیں بہتر نظام حکومت صرف وہی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے مطلب نظام خلافت اگر اپنانا ہی ہے تو خلافت طرح حکومت ہی کو اپنایا جائے کچھ لوگ فلاہی نظام حکومت کے متلاشی ہوتے ہیں اور اس بارے میں بڑے متفقر رہتے ہیں تو ان کے لئے رہنمائی یہی ہے کہ فلاہی نظام حکومت صرف نظام خلافت ہی ہے باقی سارے نظام اقتدار کی حوث رکھنے والوں نے اپنے مفاد کی خاطر گڑے ہیں صحیح ڈائریکشن میں ایمان کے ساتھ کی جانے والی کوشش عجر و ثواب کی مستحق ہے اور صلاحیتوں کا صحیح استعمال اور حب الوطنی کی نشانی ہے مفاد کی خاطر غلط ڈائریکشن میں کی جانے والی کوشش جہد فضول ہے قابل رد ہے اور عذاب کی مستحق ہے راہ حق میں طرز خلافت ہی صحیح ڈائریکشن ہے اس راہ عمل پر پھر صرف ایک ہی نظام حکومت ہے طرز خلافت خلافت علا من حاج و نبوہ قرب قیامت خلافت علا من حاج و نبوہ کے ذریعے عدل کا قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی خوش خبر ہے نظام خلافت کی سوچ رکھنا اس بارے میں فکر کرنا بولنا لکھنا اور قیام خلافت کے لیے جیدو جہد کرنا سال عمل ہے ایمان لانے کے بعد اللہ تعالی نے سال عمل بجال آنے کا حکم دیا ہے اور عدر قیم کرنے کا حکم دیا ہے اور اسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بنایا ہے سسٹم کی اصلاح اور قوم کی فلا کے لیے اگر متحرک رہنا ہی ہے تو نظام خلافت کے قیام کے لیے تغدو کریں اور ضرور کریں صرف ازی نظام کا راستہ بنانے کے لیے کریں کیونکہ زندگی تو ہے ہی بس قومی زندگی چاد رکھیں امت کا وجود ایک کول ہے امت کے وجود میں فرد کا وجود صرف ایک جزو ہے قومی سوچ نہیں ہے تو خود غرضی ہے مردہ دلی ہے قابل گرفت ہے اور سرے کی غفلت ہے غفلہ شیطان کی طرف سے ہے شیطان تو چاہتا ہے کہ لوگ رائے حق سے غافل رہیں اور باطل کی راہ پر متحرک رہیں نظام خلافت ہی انہوں میں نظام حکومت ہے نظام خلافت میں عدل و انصاف کے ذریعے سے ریایہ کے بنیادی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنا کر قومی زندگی کی صرات مستقیم واضح کر دی گئی ہے رب کعبہ کی قسم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سفر کوفہ اس نظام خلافت کے احیاء و قیام کے لئے تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک کے بعد عرصہ تیس سال تک نافذ العمل رہا لیکن جزید پلید نے اس نظام حکومت کی بنیادوں کو ہلا ڈالا تھا اور میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد نظام خلافت کو ہی پس سے پوشت ڈال دیا گیا جو اسلامی ریاست میں نظام ظلم کا بانی جزید پلید ہے نظام ظلم نے آج دن تک کئی روپ بدلے ہیں اور اب یہ نظام جمہوریت کے روپ میں جلوہ گر ہے اب ظلم کے نظام کی جگہ نظام عدل کے قیام کے لئے اپنی جان و مال سے کوشش کرنا مشن حسین ہے موجودہ پاکستانی نظام حکومت کو کیسے نظام خلافت بطرد خلافت راشدہ یعنی نظام عدل بطرد خلافت علامنہ جو نبوہ میں ڈالا جا سکتا ہے اس پر سٹیپ بائی سٹیپ بات ہوگی لیکن اگلی ویڈیو سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ